اسلام علیکم جی اس is عمر اشرف آپ دیکھ رہے ہیں احمد فیمیل ٹیوی اپنا کال ایک میچ ہوا تھا چوڑنا اکتوبر تھی اور میچ تھا جناب پاکستان اور انڈیا کے درمیان پاکستان اور انڈیا کے درمیان جب میچ ہوا تھا اس میں ایک چیز جو کہ بہت ہی تکلیف دے ہوئی میچ تو انڈیا جیت گیا اٹس او پینو پروپنم ہو جاتا ہے ایک ٹیم جیتتی ہے ایک ہارتی ہے لیکن اس میچ کے اندر جو دو چیزیں بڑی تکلیف دے تھیں وہ یہ تھی ایک تو جب رضوان آٹ ہو کر جا رہے تھے انڈیاں کراوڈ نے جے شری رام کے نارے لگ رہے بہت بری بات ہے آپ لگاؤ نارے اب جے شری رام بولو جے ماتا بولو جے انکل بولو جے مائک بولو جو مرضی بولو آپ کے ملک میں آیا ہے کرکٹ کھیل لے گی آپ لوگوں نے ایک پاکستانی کسی کو آلاو نہیں کیا اس گرانڈ میں آنے کی بھی پورے کا پورا سٹیڈیم آپ کا تھا عوام آپ کے تھے سپوش آپ کا تھا صرف ایک پاکستانی پلیئر پندرہ یا اٹھارہ لوگ تھے جو کے باندھوں میں جھوکتے ہیں باقی ایک لاکھ تیتیس چونتیس ہزار لوگ وہ کسی اور کے تھے یعنی آپ لوگوں میں تھے اب رزوان آٹ ہو کے جا رہے تھا آپ جے شریرام کے نعرے اس کو ہونٹ کر رہے ہیں نعرہ لگانا بری بات نہیں ہے آپ لگاؤ نعرے پہ لیکن رزوان ہی کو کیوں باقیوں کو کیوں نہیں اس لیے کہ رزوان جو ہے وہ نماز پڑھتا ہے اللہ اللہ کرتا ہے اس لیے یہ تو مجھے کچھ چیز بڑی اوکور لگی دوسرا یہ کہ یار ہم تمہارے باپ ہیں ہم تمہارے باپ ہیں یہ کون سا رویہ ہے یہ بڑا ہی پیشنس کا مظاہرہ کیا ہے انڈیا کے وہ آن میں تو میں نے بہت سے پہلے ایک ویڈیو بنایئی تھی کہ پاکستان کو انڈیا نہیں جانا چاہیے ورلڈ کپ کھلنے نہیں جانا چاہیے لیکن آج اس کا رزلٹ آیا ہے اگر یہ نہ جاتے انڈیا نے پاکستانی ٹیم کو بلا کر احمد آباد نرندر مودی سٹیڈیم میں انتہائی ظلیل کیا ہے اٹھارہ بیچ لڑکوں کو بلا کر ٹھیک تھاک ظلیل کیا ہے بہت برا رویہ ہے